بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے آج ہم مل کر بنائیں گے بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی یہ ڈیزرٹ تو چلے پھر اس کے انگیریٹس کو نو ڈاؤن کرتے ہیں جو ڈرائی فوٹ ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پاکی چیزیں جو ہیں اس میں جو کمپلسری ہے وہ ہے میری بسکٹ اور کینڈی بسکٹ کینڈی بسکٹ کی جگہ آپ چاہیں تو لوٹس بسکٹ بسکٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دو ڈیفرنٹ فلیورز کی بسکٹ جو ہیں جاک کے ڈیزرٹ کو بہت مزے کا ٹیسٹ دیتے ہیں میں یہاں پر اس کو ایک پیکٹ کریم کے پیکٹ سے بنا رہی ہوں ریشو میں اس لیے نہیں لکھ رہی کہ آپ جب بنائیں تو آپ اس کو اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی لگی بندی اس میں نہیں ہے کہ آپ کو بس اتنا ہی ڈالنا ہے آپ چاہیں تو آپ اس میں فروٹس بھی اور ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں کنڈنس ملکہ استعمال کر رہی ہوں دو سے تین چمچ آئی گیس میٹھا کرنے کے لیے کنڈنس ملکہ میں نے استعمال کیا اگر نہیں ہے تو آپ کوئی بات نہیں آپ گھر کے پیسوی چینی لے لیجیے آپ اس کو استعمال کر لیجیے سب سے پہلے سٹیپ میں باول میں لی کریم اس میں ڈالا جی دودھ اور اس کے بعد کنڈنس ملکہ دال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے میٹھے کا لیول چیک کر لیجیے گا اس میں کینڈی بسکٹ بھی جائیں گے جو پہلے سے بہت میٹھے ہوتے ہیں دیکھیں اور جو میری بسکٹ کے لیے جائے گی وہ تھوڑا سا سویڈیش کو بائلنس سے دیتی ہے اور ریالی بہت مزہ آتا ہے جب یہ تھنڈی ہو دیکھیں کونسسٹنسی جو ہے اس کی آپ یہاں پر چیک کر لیں گے میں آپ کو چمچ سے یہاں پر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ہمیں اس فارم میں یہ چاہیے کیونکہ جب میں اس کی لیئرنگ کروں گی فروٹ چڑا گیا اس میں اور جب اس میں نٹس بھی چڑے گئے اور جب ہم اس کی لیئرنگ کریں گے لیئرنگ کرتے ہوئے جب بسکٹس اوپر آتے ہیں نا تو بسکٹ تو سوک کرتے ہیں جیسے ہم کیک بناتے ہیں سپنج کیک ہوتا ہے اس کو سوک کرتے ہیں اگر اس کو اچھے سے سوک نہیں کیا ہوگا تو جو کریم سے وہ موائس لے لے گا تو کریم بالکل ڈرائی ہو جاتی ہے اس طرح سے کرنے سے تھوڑا دودھ ڈالنے سے اس کو تھوڑا سا لیکوڈی بیٹر رکھنے سے اس میں جب ہم بسکٹ سی لیئر لگائیں گے تو یہ بالکل خوش خوش نہیں ہوگا بہت مازے کا ڈیزرٹ بنے گا جب آپ اس کو ٹھنڈا کریں گے فروٹ کریم کی لیئر لگائی اس کے بعد میں میری بسکٹ کے کرمپ لگاؤں گی اور اس کے بعد میں یہاں پر دو ٹیبر سپون کے کریپ دودھ جو ہے میں اس کے اوپر جو بسکٹ کے کرمپ ہے اس کے اوپر میں سپرنکل کر دوں گی اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو جیسے کیک کے سپنگ کی بات کرتے ہیں تو رہا سوک کرتے ہیں تو ذرا کریم جو ہے ڈیزرٹ اپنے بیلنس میں رہتا ہے فروٹ کریم کی سیکنڈ لیئر لگائیں گے اس کے بعد کینڈی بسکٹ کے کرمپ کے لیئر لگائیں گے اور جو تھوڑا میکسچر میرے پاس پڑا ہے اس کو میری کوشش تو یہ ہوتی کہ اس کو اوپر سے پورا کور کر دیا جائے دیکھیں آپ جیسے میرے پاس یہاں پر تھوڑا سا بچا تو پھر میں اس کو سینٹر میں ہی جو ہے وہ پھلا دوں گی اور پھر اس کے بعد ہم اس کی جو ہے وہ ڈیکور کریں گے ہمیشہ کی طرح ڈیکور کرنا آپ پر ہے آپ کس طرح سے اس کو ڈیکور کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر نٹس کو ڈالنا چاہتے ہیں نہیں ڈالنا چاہتے یہاں پر میں ٹیٹر پیک پریم تھوڑی سی لوں گی اور اس کو میں نے پائپنگ رگ میں ڈالا اور بس اس کو ایک تھوڑا سا ٹویسٹ دیں گے ایک ڈیفرن ٹش دیں گے کہ اس کی لک جو ہے وہ پیاری لگے اور تھوڑی چیری سٹاپ پر میں لگا دوں گی اور اسی طرح سے تھوڑے نٹس پڑے ہیں وہ میں ڈال دوں گی اور پھر بس ہماری سویڈش کلکل ریڈی ہے اس کو اچھے سے تھنڈا کر کے سرف کیجئے آپ کسی ڈینر کے لیے بنا رہے ہیں کسی پارٹی کے لیے بنا رہے ہیں بہت مزے کا بہت ہیلڈی بہت وچ ڈیزرٹ ہے اگر آپ اس کو رمضان میں بناتے ہیں افطار کے لیے تو بہت ہی ہیلڈی ہے اس میں نرس ہیں نرس آپ اپنی مرضی سے جتنے مرضی مزید ایٹ کر سکتے ہیں میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے مجھے آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور پھر انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ سویٹ فکس بائن نیف میں آپ سے دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی